ٹویسٹ یہاں پہ دے دیا اوہوہو بلایا صاف پک اوہ بھائی یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو چیپ جیسے جو پاکستان صاحب نے ففٹی سکس کمپنی کا کیس بھیج ہے ہم نے ان کو ففٹی سکس کمپنی میں بلایا یہ نیریٹیب تو انہوں نے چلایا اور ان کے چلانے پہ سینہ بسینہ سارے میڈیا نے چلا دیا اب اس میں سبجک آشانہ ہو اس میں صاف پانی ہو اس میں بھلے کوئی اور ہو اس کو یہ رنگ دینا یہ ٹوٹل سیاسی بیان ہے اس کی کوئی جو ہے وہ تھنکی سٹی نہیں ہے ان سے جب ہم نے پوچھا کہ اپنے ایسٹس کی ہمیں ڈیٹیلز دیں انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے میں نے انیس سو ستان میں میں غالب انڈیا کیا وہ میرا بیٹا سلمان جو ہے وہ کرتا ہے اس سے آپ پوچھ لیتے ہیں ان کو ہم نے بلایا آپ نے کہا آپ کائنڈلی آ کے بتائیں انہوں نے کوئی سکیچی سی انفرمیشن ہمیں دے دی اور کمپلیٹ نہیں دی اب ہم نے ان کو جمعے کو پھر بلایا ہم نے انہوں نے پھر کہا کہ کائنڈلی ہم کو اپریٹ کریں ہمارے پاس آئیں آپ کے والد صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہیں ہم سارے ایسٹس کے مالک تو جو آپ کو انہاریٹنس ہوئی ہے وہ بھی بتا دیں جو آپ نے ویسے بنائے ہیں وہ بھی بتا دیں اور ان کے سب کے ذرائع بتا دیں کہ بنے کن پیسوں سے نیب میں جو یہ ایسٹس کی تفتیش یہ پورے خاندان کی ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ اور اس کے بچے وہ سب ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ پھر کہہ دیتے ہیں وہ جی وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ تو کسی ایک سال میں ہوئے ہوگے نا انہوں نے بیس پچیس سال ڈیپینڈنسی کے بھی گزارے ہیں جی ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا اس کے اندر ہمارے پاس بڑی گلیرنگ ایک چیز آئی ہے اس میں بعض سکے دار ایسے ہیں جنہیں ایک کلومیٹر کی جو پیمنٹ ہے وہ دو ارب روپے ہو رہی ہے اور بعض سکے دار ایسے ہیں جنہیں اسی جگہ پہ ایک کلومیٹر کی جو پیمنٹ ہے ایک ارب روپے ہو رہی ہے اس سے سوال ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی طرح کا سٹرکچر ایک ہی طرح کا پورا وہ اس کے لینٹ ہے اور ویٹ تو یہ ایک ارب روپے میں کر دیا اور یہ ساتھ والے کو دو ارب کیوں دے دیا یہ صرف اتنا جواب دے دے باقی ہم نہیں پوچھتے کہ ایک ارب ٹھیک تھا یا غلط تھا ساہد رفیق صاحب کو ہم نے بولایا وہ بھی عدالت میں چلے گئے ہمارے پاس ارسٹ ورینٹ ہیں چیرمن لیب نے ان کا بھی ارسٹ ورینٹ شکیا ہوا ہے ان کے چھوٹے بھائی کا بھی کیا ہوا ہے اور یہ اتنا انفلنشل لوگ ہیں ویٹنسز کو یہ پورا انفلنس کرتے ہیں یہ ریکارڈ کو انفلنس کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو ریکارڈ کو کیسے ریٹریف کیا ہے کیسے چیزیں ہم بنا رہے ہیں جی پیراغون کا کیس ہے یہ اسی میں ارسٹ ورینٹ ان کے اسی میں نکلے ہو حال دو ان کے اور بھی کئی کیس ہیں لیکن ارسٹ ورینٹ ان کے جو ہیں پیراغون میں نکھنے ہوئے جو کہ ہمیں کافی حد تک یقین ہے کہ یہ مالک ہیں اس کے اور انہوں نے اپنے بینامی کے نام پر مختلف ارینجمنٹ کی ہوئی ہیں اور ہم نے اس ارینجمنٹ کا توڑ نکالا گیا وہ جی دیکھیں بلاتے رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑ ہمیں لیا ہے ان کی مین پروپٹی ملک سے باہر ہے ایک دبائی میں ہے علیم خان صاحب کی ایک لندن میں ہے اگر ان کے جیسٹیفائی ہوگا یہ بھی ممکن ہے وہ جیسٹیفائی کریں تو ہم پیس فلوس کر دیں گے اگر وہ جیسٹیفائی نہیں کریں گے تو اسی کو کوئی شکریہ نہیں چاہیے کہ لیٹ یا کریں گے